حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ایک بہن تھی جو دس سال سے بیمار تھی کہ اس کا ذینی توازن جو تھا وہ خراب ہو گیا نہ کسی کو پہچانتی تھی نہ کسی سے بات چیت کرتی تھی بس اس کا ذینی توازن ختم ہو گیا اوپر والے کمرے میں وہ رہتی تھی فرماتے ہیں دس سال کا عرصہ اس کی بیماری کے اندر گزر گیا ایک بار رات کو پچھلے پہر میں اپنے کمرے میں موجود تھا ایک کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا میں نے پوچھا کون تو وہ میری بہن کی آواز تھی میں بڑا حیران و پریشان تھا کہ اس کو کیا ہوا یہ تو کئی سالوں سے بیمار پڑی تھی لیکن آج یہ تندرست ہو کر یہاں کیسے آگئی تو میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری بہن بالکل صحیح تھی تندرست تھی اور ان کا جو ذین خراب ہو چکا تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا تو میں نے پوچھا کہ بہن تجھے یہ شفا کیسے ملی کہتی ہے کہ بھائی جان وہ بزرگ میرے خواب کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے آکے مجھے یہ کہا کہ تیرا جو والد تھا وہ نیک عمال کیا کرتا تھا تیرا دادا بھی نیک تھا تمہارے باپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے محبت کرنے والے تھے لہٰذا ان کی اس محبت کے صدقے تیرے اوپر یہ انعام کیا جا رہا ہے کہ تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اگر تم یہ دعا کرو کہ اللہ شفاہ تا فرمائے تو اللہ تیری بیماری دور کرے گا اور اگر تم یہ دعا کرو کہ اللہ تجھے جنت اتا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شیخ خین کریمین کے صدقے تجھے جنت میں داخل فرمائے گا ارز کیا کہ مجھے تو جنت چاہیے یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی اگرچہ بیمار ہوں پریشان ہوں لیکن یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی مجھے جنت چاہیے ہاں اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت کے ساتھ ساتھ مجھے شفاہ بھی اتا فرما دے تو میں نے ان سے یہ ارز کر دیا کہتے ہیں کہ وہ بزرگ خواب میں آنے والے مجھے کہنے لگے تیرہ والد چونکہ حضرت صدیق اکبر سے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا تھا لہذا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت بھی اتا فرما دی ہے اور تیری بیماری کو بھی دور فرما دیا ہے